ہیلو فرینڈز بلکم بیک پو مائی نیٹنگ چینل دیکھیں فرینڈز آج آپ کے لیے ایک کیپ لے کے آئی ہوں جسے آپ ٹربن کیپ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی پیاری سی کیپ بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کیپ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں یہ بہت ہی پیاری سی جو ہے کیپ ہے یہ یہاں پہ وہ بنا کر کے لگایا ہوا ہے میں نے اور یہ بیک سائیڈ کا حصہ ہے اور یہ فرنٹ کا حصہ ہے اس طرح سے کیپ آپ بنا کر کے ریڈی کر لیجئے دیکھیں کافی سٹیچیبل ہے اور بہت پیاری کیپ جو ہے بن کے ریڈی ہوئی ہے ٹربن کیپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اس کو کیسے بنایا ہے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیسے آپ کو اس کو بنانا ہے اگر آپ بڑے بچے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فندے آپ زیادہ لیں گے اور اس کی لمبائی بھی زیادہ آئے گی آپ کی بنانی پڑے گی آپ کو تو اس طرح کی کیپ کیسے بناتے ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے دیکھیں یہ والی برد مان بول کے ساتھ میں نے بنائی ہے یہ کیپ اور اس میں سکس نمبر کی سلائی جو ہے یہ میں جوز میں لارہی ہوں سکس نمبر کی سلائی کیونکہ بول جو ہے میری تھوڑی سی موٹی ہے دیکھیں سکس نمبر کی سلائی ہے اور برد مان کی بول ہے اس کے ساتھ میں آج بنانے جا رہی ہوں ایک ٹربن کیپ بچے کے لیے کیپ بنانے جا رہی ہوں آپ بڑے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اسے چھوٹے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے میں نے فندے کتنے ڈالے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے جتنے بھی آپ نے اس طرح سے سر کے اوپر اس طرح سے راؤنڈ کر کے دیکھنا ہے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی کیسے کرنا ہے پہلے بنا لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے فندے ڈالے ہیں کتنے ڈالے ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تہیس چوبیس بچیس شبیس تہیس اٹھائیس اٹھائیس انا تیس تیس اکتیس بتیس تیس چونتیس پہنتی چھتیس سینتیس اٹھکتیس اٹھکتیس انتالیس چالیس اکیالیس بیالیس ترتالیس مطلب کی میرے پاس جو ہے 86 فندے ہیں 43 پیئر ہیں 86 فندے ہیں آپ 80 فندوں سے بھی بنا سکتے ہیں آپ 100 فندوں سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے جیسے سائز بڑھتا جائے گا پیسے ہی یہاں پہ فندے بھی بڑھتے ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں پہ جو سٹارٹ میں نے کیا ہے اس میں اس کو بنانا سٹارٹ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے فندے ڈالنے ہیں جتنے بھی آپ نے بنانے ہیں جتنے بھی آپ نے فندے ڈالے دونوں سائیڈ سے سیدھی سیدھی بنائی ہیں پھر اس کے بعد سیدھی طرف سے سیدھا اور اُلٹی طرف سے اُلٹا بنایا ہے جیسے کی میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بنایا ہے تو سیدھا اُلٹا بنایا ہے اسی لئے میں نے آپ کو یہ بنا کر کے نہیں دکھایا ہے اس کو ناپ کے دکھاتی ہوں کتنا میں نے اس کو بنایا ہے 4 انچ کے قریب 4.5 4 انچ کے قریب جو ہے اس کو بنا کے میں نے ریڈی کیا ہے دیکھیں 4 انچ کے قریب آپ رکھ لیجئے 4 انچ کے قریب بنانے کے بعد اس میں ہم نے جو ہے آگے کا اوپر سیدھ شروع کریں گے سب سے پہلا فندہ اتارا سب سے پہلا فندہ اتارنے کے بعد دو فندوں کو اکٹھا بھنیں گے اس طریقے سے اس کو بھننا ہے مطلب کی گھٹانا ہے سب سے پہلا فندوں کو اکٹھا بھنیں گے اس کو ایسی ہی گھٹاتے ہوئے جاؤں گی دونوں سائیڈ سے ایک ایک فندہ ہم گھٹاتے ہو جائیں گے تو میں اس کو بھن لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہی سرل ہے بہت ہی سیدھا سادھا جو ہے یہ پیٹن ہے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا دیکھ کر کے تو میں بنا لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں آپ دیکھیں چالیس فندے رہنے تک میں نے جو ہے اس کو بنا لیا ہے جو پیٹن جو اگر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے کا بنے گا دیکھیں یہاں سے ایسے اور یہاں سے ایسے دیکھیں یہ ٹوپی کا پیٹن جو ہے ریڈی ہو گیا ہے یہاں سے ہم نے اس کی کٹائی شروع کی تھی یہاں سے اور اتنی لمبی جو ہے اس کی یہاں پہ کٹائی آئی ہے اب چالیس فندے ہیں میرے پاس بیسے تو آپ نے جتنا یہاں پہ فندے ڈالیں اس کے ہاف رکھنے ہوتے ہیں لیکن میں نے چالیس رکھے ہیں تو ان چالیس فندوں کو ایک ایک کرتے گئے میں بند کروں گی ایسے چالیس فندوں کو ہم نے اس طرح سے بند کر دینا ہے اور اس کا سیکنڈ پارٹ بنائیں گے پہلے اس کو بند کر لیتی ہوں ایسے ایک ایک کرتے میں بند کر دینا ہے سارے فندوں کو جیسے بھی آپ فندے بند کرتے ہیں بیسے آپ سارے فندوں کو بائنڈ آف کر لیجئے مطلب کی یہ پورشن ہمارا یہاں پہ ختم ہو جائے گا اور سیکنڈ پارٹ بنائیں گے اس کا سارے فندے بند کر دیں گے اور یہاں سے دھاگے کو کٹ کر دیں گے اس طرح سے نکال کر کے اس دھاگے کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اب بناتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے بنا ہے اب اس کا سیکنڈ پارٹ پہلے بنا لیتی ہوں پھر آپ کو اس کو سلکی دکھاؤں گی دیکھیں سیکنڈ پارٹ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ فندے ڈالنے ہیں اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹ نا دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس شبیس شبیس فندے میں نے یہاں پہ ڈال لیے ہیں تو اس کی چڑھائی جو ہے یہ دیکھی اتنی آئی ہے اب انہی فندوں کو لے کے ہم نے اس کو بھننا ہے چار پانچ انچ تک بھنیں گے دونوں سائٹ سے اُلٹا اُلٹا بھنیں گے اس طرح سے اس سلائی کو بھی اُلٹا بھنیں گے دوسری سلائی کو بھی اُلٹا بھنیں گے ساری سلائی یہاں اب دیکھیں فرنس یہاں پہ یہ والا میں نے اس طرح سے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سٹیچ ہو رہا ہے یہ کتنا سٹیچ ہو رہا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے és کی بنای ہے زلائی دوح چار شہ آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ مطلب کی چیتیس سلائی سکس سلائی میں نے جو ہے اس میں بنائی ہے اور شوٹا سا پورشن جو ہے یہ والا میں نے بنائی ہے جس میں دو چار شہ آٹھ سولہ سترہ جو ہے اٹھارہ سلائیہ اس میں بنائی ہیں یہ ساتھ فندوں سے بنائی ہے تو اب سب سے پہلے اس کو پہلے سل لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ٹوپی کی سلائی کریں گے اس کو کیسے سلنا ہے دیکھئے ایسے اس کے تین حصے بنا لیجئے اس طرح ایسے ایک دو اور یہ تین برابر برابر سے تین حصے بنا لیجئے ایسے اس طرف سے بھی ایسے اور بیچ میں جو ہے بیچوں بیچ اس کو اس طرح سے نوٹ لگائیں گے دیکھئے اس کو اس طرح سے نوٹ لگانے کے بعد اس دھاگے کو یہاں سے ایسے نکالیں گے بلکل سینٹر میں اس میں اس طرح سے کرنا دیکھئے ایسے آپ ٹائٹ کر لیجئے دونوں سائیڈ ہماری اس طرح سے آ جائیں گے اب یہاں پہ جو ہے یہاں سے ایک نوٹ لگا دیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا حصہ جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ جو ہے کیسے بنائیں گے سوی میں دھاگے کو ڈالیں گے اس کے ساتھ جو میں نے رکھا ہوا ہے دھاگا اس کے اوپر سے دیکھئے اس طرح سے رکھیں گے اور دونوں کو ساتھ ملاتے ہوئے بیک سائیڈ سے اسے سل دیں گے اس طرح سے اس کو سل دیجئے اب اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے پہلے ٹوپی کو سل لیتے ہیں یہ جو بچی ہوئے دھاگے ہیں ان کو آپ کروشی کی آلپ سے ایسے اندر کی طرف موڑ دیجئے ایسے اور یہاں سے کٹ کر لینا ہے اس سائیڈ بھی ایسے ہی کرنا ہے اب یہ ہو گیا ہماری ٹوپی کے اوپر لگنے کے لیے ریڈی اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹوپی کی سلائی کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ آپ دھیان سے دیکھ لیجئے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈبل دھاگا جو ہے اس میں ڈالا ہوا ہے سوئی میں اس کو یہاں پہ ایک نوٹ لگا لیتے ہیں اچھی طرح سے ایسے اس طرح اب دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو سلنا سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے سلنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ایسے ہر ایک چین میں سے ہم نے اس طرح سے سوئی کو نکالنا ہے جو چین دکھ رہے ہیں آپ کو اس طرح سے ہم نے اس کو نکالنا ہے سوئی میں سے ہم نے اس طرح سے ہے دیکھیں لاسٹ تک آگئے اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک اس طرح سے ہم نے اس کو سل لینا ہے دیکھیں لاسٹ میں ہم نے اس طرح سے سلنا ہے اس کو دیکھیں لاسٹ تک آگئے اور یہاں سے ایسے اب اس کو ٹائٹ کرنا رکھیں ٹائٹ کر کے جوائنٹ کے ساتھ اس کو اس طرح سے ایسے کر دینا دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو اچھی طرح سے یہاں سے سل دیں گے تو ڹانگوں کے ساتھ اس جاتНу اس کو دیکھیں ٹائٹ کریں ٹائٹ کریں موسیقی اور یہ بالا تھریڈ ہمارا فندو بالا ہے تو اس کو اندر کی طرف کر کے کٹ کر دیں گے موسیقی موسیقی آپ دیکھیں جو ہم نے دوسرا پورشن بنایا تھا اس کا اس کو اس کے ساتھ اٹیج کریں گے یہ ہو گیا آپ چاہیں تو یہاں پہ اس کو بھی سل سکتے ہیں لیکن میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس کو یہاں پہ سلائی اس کی کر دیں گے یہاں سے کٹ کر کے اس کو اس طرح ایسے لگائیں گے دیں گے اچھی طرح سے اس کو ٹیچ کر دیجئے اس طرح سے ہم نے اس کو اٹیج کر دیا ہے اندر کی طرف ایسے یہاں سے بھی سل دیں گے اور یہاں پہ ایک نوٹ لگا کر کے اس دھاکے کو ہم کٹ کر دیں گے نیچل جا کر تو یہ کیپ ہماری بلکل بند کر کے ریڈی ہو جائے گی امید کرتے ہوں آپ کو پسند آئے گی دیکھیں بہت ہی پیاری سی کیپ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس طرح سے آپ اس کیپ کو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک جرور کیجئے ویڈیو کو اور شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ شکریہ